بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل اسلام علیکم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو ہمیشہ آباد رکھیں اور ہر طرح کی پرشانیوں اور آفتوں سے بچائیں آمین چلیں آج کی ریسپی سٹار کرتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں بہت یمی اور مزے کا گولہ کباب چکن ویڈ سیزلنگ سوس کے ساتھ بہت ٹیسٹی بنا تھا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے ون بیل پیپر ریڈ بیل پیپر لیں گے اور اسے ہاف کر لیں گے ہاف ہم اسے کر کر کے اسے بریک چوب کرنا ہے اسے ہم چکر میں آئر کریں گے اور ہاف ہم اسے سوس اس کی تیار کریں گے اسے ہم نے بریک چوب کرنا ہے اسے بریک چوب کرنے کے بعد یہ میں نے پارسلے لیا ہے ہم نے اسے پارسلے کو بھی بریک چوب کر لینا آپ اس کی جگہ سبس دنیا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہم نے چکن لیا ہاف کے جی چکن ہے اسے ہاف کے چکن کا ہم نے کیمہ بنایا کیمہ یوز کریں گے ہاف چکن کا اور اس میں ون میں نے اونین لیا اسے چوب کیا اور اس کا ایکسرا جو اس میں پانی ہوتا ہے اونین کا اسے ہم پھورا سا نکال دیں گے پانی کو ہاتھوں کی مدد سے اور پھر ڈالیں گے اس میں چکن میں اس کے بعد ہم نے اس میں یہ جو بیل پیپر چوب کی تھی وہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد یہ ہم نے گارلک چوب کیا ہوا ڈالا اور یہ پارٹس نے ہم نے اسے میں ایڈ کر دیا اس کے بعد ہم یہ ڈالیں گے بریڈ کرم ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون اس میں ہم نے یہ بریڈ کرم ڈالیں اس کے بعد سول ٹو ٹیسٹ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم بلیک پیپر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے آدھا چمچ چینلی فلیکس کھٹو ہوئی مرچیں ریڈ چیلی جو ہوتی ہے وہ کھٹو ہوئی اور اس کے بعد یہ ہے سنمن پورڈر ڈال چینی کا پورڈر ایڈ کیا ہم نے تھوڑا سا اور اس کے بعد یہ پرپریک پورڈر ہے یہ ایڈ کریں گے یہ زیادہ سپائسی نہیں ہوتا ہم نے اس میں ایڈ کیا ون ٹیپل سپون اس میں ہم نے پرپریکہ پورڈر ایڈ کر دیا اسے اب ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ جو ہم نے سارے سپائسیز اس میں ڈالے ہیں وہ اچھے یک جان ہو جائیں چیکن کے اندر اچھی طرح اسے مکس کرنے کے بعد ہم اسے میرینیڈ کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے for 30 منٹس اس کے بعد ہم سوس تیار کریں گے سیزلنگ سوس ہم تیار کریں گے اس کے لئے فرائی بار میں میں نے یہ ٹو ٹیپل سپین آئل لیا اور اس میں ہم نے اونین کر کے ڈال دینی ہے اور اس کے بعد یہ ریڈ بل پیپر ڈال دینا ہے ہم نے ایڈ کر کے اسے تھوڑا سا فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد اس میں یہ ہم نے گارلک یوز کیا ٹو ٹری گارلک ہم نے اس میں یوز کیا یہ تھوڑا سا فرائی کر رہیں گے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹوماتو ایک بگ سائز کا ٹوماتو لیا ہے ٹوماتر اس میں ایڈ کر دیا ہم نے اس کے بعد یہ ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں کٹی ہوئی چلی فلکس ہم نے جو چلی فلکس ہوتی ہے کٹی ہوئی مرچ وہ ہم نے ڈال دی ہے آپ اس کی جگہ سابت مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں دو تین جو ریڈ سابت مرچ ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہ میں نے ٹوماتو پیسٹ ہے یہ ڈالا ہے ون ٹیبل سپون ٹوماتو پیسٹ ڈال دیا اس میں اسے تھوڑا فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں ون کپ ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے ون کپ پانی ایڈ کیا اور اسے ہم ٹونٹی منٹس کے لیے اسے ہم لو فلیم پہ چھوڑ دیں گے ٹونٹی منٹس کے بعد یہ ہمارا سوس ٹیار ہے اسے ہم اب بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیں گے یا ہینڈ بلینڈر میں آپ اسے بلینڈ کر سکتے ہیں یا یہ جگ ہے بلینڈر والا اس میں ڈال کے ہم نے پیسٹ ٹیار کر لیں اور پھر اس کے بعد جو ہم نے مارینیٹ چکن تھا وہ ہم نے لیا اور اس کے اس طرح سے ہم نے کباب ٹیار کر لینے ہیں اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح ہم نے کباب ٹیار کرنے ہیں اور اس کے لیے ہمیں یہ سٹیک چاہیے ہوگی جو ہوتی ہے باربیکو سٹیک جو ہوتی ہے نورمل سی وہ ہم نے لے لینی ہے اور اس کی طرح اس کی مدد سے ہم نے یہ گولہ کباب ٹیار کر لینے اپنے چکن کے سارے اب ہمیں ایک فرائی بان میں اوئل لیں گے اسے ہم نے ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے اسے ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے اس میں تھوڑا سا ٹو تھی ٹی بل سپور ہم نے اوئل ڈالا اور اس کے بعد ہم یہ اپنے سارے بنائی ہوئے کباب اس میں ایڈ کرتے چلے جائیں گے اسے لو فرائی پہ لو اور میڈیم فرائی پہ ہم اسے فرائی کریں گے اسے ہائی فرائی پہ ہم نے فرائی نہیں کرنا نیوڑنا یہ چکن اندر سے نہیں گلے گا کچھا رہ جائیں گے ہمارے کباب اسے ہم نے لو میڈیم فلیم پہ ہم نے اسے اچھے طریقے سے چاروں طرف سے اسے فرائی کر لینا ہے اسے اچھے طریقے سے پلٹ کے ایک طرف سے دوسرے طرف سے پلٹ کے سائیڈوں سارے سائیڈوں سے ہم نے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں کلر آنا شروع ہو گیا ہمارے کباب پہ یہ ہمارے یہ کبابوں کباب بلکل تیار ہیں اس کے بعد ہم سرف کریں گے اسے میں نے اسے رائس کے ساتھ سرف کیا آپ ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں یہ اس کے بعد ہم نے اپنی سرونگ پلٹ میں ہم نے سوسٹ ایڈ کی ہے اور یہ میں نے بوائل رائس ہے یہ ایڈ کر دیئے اور اس کے بعد جو ہم نے یہ کباب پیار کیے ہیں مزے کے بہت جوسی کباب پیار ہوئے تھے یہ ہم نے اس میں ایڈ کیے یہ ہے ہماری ڈش کی فائنل لک آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی میری یہ ڈش اگر یہ ڈش میری پسند آتی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ